ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے عوام کے اکثریت کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جب ہم مسلمان ہیں تو ہماری نجات تو لازمن ہو جائے گی جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے ہم چاہے زانی ہیں شرابی ہیں یہ ہیں وہ ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں جب امت محمد کے اندر ہے امشابی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہماری شفاعت تو ہو جائے گی امتی امتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کس طدر تشویش میں ہوں گے اپنی امت کے بارے میں وہ یہ بھول گئے کہ جب انسان یہ کام کر رہا ہے تو امت کے دائرے سے خارج ہو چکا ہے امتی کہا رہا وہ تو صرف کہنے کو امتی ہے حقیقت میں جو امتی نہیں ہے یہ جو تصور ہے ہمارا جب تک کہ یہ ٹھیک نہ ہو تو کسی عالی کام کے لیے کسی بلندر کام کے لیے کسی مشکل تر کام کے لیے کسی کٹھن تر کام کے لیے آدمی کیوں تیار ہوگا نظام باطل سے ٹکر لینا اس میں تو خطرات ہیں جان کا خطرہ ہے مال کا خطرہ ہے اور بہت سے اندیشیں ہیں دکالیف آ سکتی ہیں اس سے بہتر ہے کہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نیمی پا کے آدمی زندگی گزار دیں ٹکر کیسے لے گا وہ اگر اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ٹکر لینا میرے لیے فرض ہے لازم ہے یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کے لیے قرآن مجید سے یہ چار مقامات اپنے منتخب کی ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ اسلام میں جو فرائز اور ذمہ داریاں ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں ہیں حج بیت اللہ کا کر لیا ہو یا ہر سال عبرا کر رہے ہو اس سے بات نہیں بن جائے گی سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کے باقی آمال سالحہ بھی ہیں کے نہیں آپ حرام میں ملوث تو نہیں ہیں کوئی شہر جسے اللہ کی کتاب نے حرام قرآن دیا ہو آپ اس میں ملوث تو نہیں پھر یہ کہ آپ کی زندگی کا روح کیا ہے آپ باطل کی چاکری کر رہے ہیں ملازمت کر رہے ہیں باطل کو پروموٹ کر رہے ہیں باطل کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے ہی خاص طور پر پنجاب سے فوجی گئے تھے جنہوں نے خانہ کعبہ پر بھی گولیاں چلا دی تھی ہمارے ہاں سے لوگ گئے تھے انگریز کے ساتھ جنرل ایلن بھی کے ساتھ جنہوں نے بیت المقدس کا قبضہ لے کر دیا ہے انگریزوں کو اس میں ہمارے فوجی موجود تھے تو یہ سب لوگ کیا ہیں ان کا تصمیر دین کیا ہے یہ جو کچھ ان کا طرز عمل ہے وہ کیا ہے اس کو سب جانے کے لیے یہ چار اصباغ جو جامعے ہیں چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا میں نے ایک جملہ اس وقت سورة العصر کے دوران پڑھ کے آپ کو سنایا تھا کہ وہ کہتے ہیں ایلم انہاد ال آیہ فیہا وعید شدید جب سورة العصر کہتی ہے کہ نجات ممکن نہیں ہے جب تک کہ چار شرطیں پوری نہ کرو ایمان عمل صالح تواثب الحق تواثب السبر چار شرطیں پوری کرو گے تو نجات ہوگی ورنہ نہیں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالسبر ایلم انہاد ال آیہ فیہا وعید شدید اس میں بڑی شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے لئن اللہ تعالی حکم بالخسار علاجبی ناس اس لئے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کی تباہی اور بربادی کا فیستہ کر دیا سوائے ان کے جو ان چار شرطوں کو پورا کریں وحی الیمان پہلے ایمان ہے والعمل صالح دوسرا عمل صالح ہے وطواسی بالحق اور طواسی بالحق ہے وطواسی بالصبر اور طواسی بالصبر ہے وَدَلَّا ظَالِكَ یہ الفاظ رہا نوٹ کیجئے اور یہ اردو میں بھی آپ کو سمجھے آ جائے گا دلہ دلالت کرنا وَدَلَّا ظَالِكَ اس سے دلالت ہوئی اس بات کی طرف رہنمائی ملی اس بات کی طرف اَنَّنَّنَّ جَعْتَ کہ نجات جو ہے آخرت میں عذابِ الٰہی سے بچ جانا چھٹکارا پا جانا اَنَّنَّ جَعْتَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ حَاذِهِ الْأَشْيَاءَ کہ نجات جو ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر مُعلق ہے ہمارے ہاں کیا ہے محض ایمان ہے ایمان کبھی صرف زبانی اقرار ہے دل میں یقین ہے ہی نہیں اور جنت کے ٹھیکے دار ہیں ہماری تو گویا کے ریزرویشن ہیں جنت کے اندر اب اس سے آگے کچھ محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے کائکوں کو کھکیڑ مول لینا ہے حرام سے بچنا جبکہ حرام کے ذریعے سے سودی کاروبار کے ذریعے سے یا اور غلط کاموں کے ذریعے سے رشوتوں کے ذریعے سے اگر آپ کو دنیا میں عیش مل رہے ہیں ہر طرح کی تائیوشات ہیں ہر طرح کی آسائش ہیں تو کیوں چھوڑے آنے جبکہ جنت تو پھر بھی ملی جائے گی یہ بالکل وہ عقیدہ ہے جو یہود کے اندر پیدا ہو گیا تھا وہ کہتے تھے اور دوسری مرتبہ پھر آیا ہے ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن ہمیں تو ہم تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹوں کے مامنے دیں اس کے چہیتے ہیں اس کے لانڈلے ہیں تو ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا اور اگر صرف دوسرے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو فورا نکال لے گا ایامم معدودات چند دن کے سوا دیں اُلْحَاتُ و بُرْحَانَةُ وِنْكُنْ تُرُسْحَادِقِ فرمائے جلاؤنا دلیل کہیں تو آج میں اللہ نے یہ زمانت تمہیں دیئے کسی صحیفے میں کسی نبی کے صحیفے میں یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرح سے آئی ہے بتاؤ لیکن ہمارے ہاں بھی یہی ہے امت مسلمہ میں ہے مسلمان ہیں نام مسلمانوں کا سا ہے مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہیں کبھی بہت خیال ہوا تو کچھ نماز بھی پڑھ لی ہے روزہ بھی رکھ لی آئے اور اس کے اوپر ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جنت بل جائے موسیقی موسیقی